آج بکل وزیر خزانہ مشتبہ شجاور رحمان چار ہزار چار سو اسی ارب روپے کا جو ہے آئندہ تیمہ اور گزشتہ نو ماہ کا یو یعنی ایک سال کا بجٹ پنجاب سمبلی میں پیش کر چکے ہیں اور اب آپوزیشن جو ہے اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے جارہی ہے اس میں کیا خد و خال ہیں کیا خامیاں ہیں اس پر جو ہے سنی تحاد کانسل کے آپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد جو ہیں رہنما اور رکن پنجاب سمبلی ملک احمد خان بچر سے بات کرتے ہیں بارک بات کافی مشکل کام ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر بننا اور انتقامی کاروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہم تو انتقامی کاروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں تو انشاءاللہ ہم بھرپور کردار ادا کریں گے اور ہم یہ ان کو دکھائیں گے کہ ان کی جو سو کارڈ گورمنٹ ہے جو فارم فورٹی سیون کی گورمنٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جیلی نائنٹھ فیبرری کی یہ گورمنٹ ہے تو اس کو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کو ہم کس طرح ٹاف ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ مریم نواز فزیراعلا ہے پنجاب صلی میں ایک قائرہ وان اور اپوزیشن لیڈر مطلب یہ دو عودے ہوتے ہیں جو اپنے اپنی پارٹیز کی نمائنگی کرتے ہیں مریم نواز کے لیے کیا پیغام ہے پہلے ہی اپوزیشن لیڈر بنتے ہی دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کچھ دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز کو ہم چونکہ وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اور اپنی ذاتی سیٹ بھی مریم نواز ہار چکی ہیں تو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے کیابنٹ بنا لی وہ گورمنٹ چلا رہی ہیں آپ وزیراعلا لیند مان رہے ہیں دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور ہمارے ریٹرن کینڈیڈیٹس کے ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں تو وہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں باقی اگر وہ صحیح طریقے سے چلیں گی تو پنجاب کو سنبھال سکیں گی لیکن میرے خیال میں مریم نواز ڈیزاسٹر ہیں اس صوبے کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کتنے آج میرے خیال میں دس دن ہو گئے ہیں پدرہ دن ہو گئے ہیں ٹک ٹاک کے علاوہ آپ کو مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا کام اس نے کیا ہو وہی پرانا ایک ریجیکٹڈ آدمی کا اس نے بیگ پر پکچر لگا دی جس کو لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا اور پھر جو لے کی آئے انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا چار ہزار چار سو اسی عرب کا بجٹ آ گیا ہے بڑا حصہ اس میں جو ہے وہ کے ٹکر گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے اس گورنمنٹ نے تو ابھی تین ماہ میں کرنا ہے کیا کہیں گے اس بجٹ کو کیسا پسند آیا آپ کو یہ بجٹ دیکھیں جی یہ جو بجٹ ہے چار آ چار ہزار چار سو اسی عرب روپے کا اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ ہمیں اس میں خسارہ کتنا رہا ہے ہمارے پاس جو تقیباً موصولات کا جو ہمارا تقمینا ہے وہ ہمارا سمتنگ تین تیس سو عرب روپے ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کور دے رہے ہیں اور کس طرح ویلڈ کر رہے ہیں ایک ایسی گورنمنٹ جس کا کوئی منڈٹ نہیں تھا نو مہینے کا اور اس کے بعد آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہم یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ آرٹیکل ون ٹوینٹی سکس کے تحت ہم یہ بجٹ یہ گورنمنٹ پیش ہی نہیں کر سکتی تھی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس تو چار مہینے کا اختیار ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ نو مہینوں سے ہم آ رہے ہیں نگران گورنمنٹ کے ساتھ نگران گورنمنٹ اور سو کارڈ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو آپ خود یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو آہ یہ ایک فستائیت کا دور ہے اور وہ آ رہا ہے آپ کا آہ تسلسل جا رہا ہے بڑے میگا پروجیکٹ لائے ہیں صاف سترا پنجاب پروگرم شروع کرنے جا رہے ہیں طلبہ کو بائیکس دینے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ دینے جا رہے ہیں نگران رمضان پیکج کے تیسا رب ہے گیارہ روپے مفت کتابوں کے لیے مختص کی ہیں تو وہ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں صاف سترا پنجاب کی طرف آتا ہوں صاف سترا پنجاب کے طرف اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور لوکل گورنمنٹ اور جس یہ اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے گراؤنڈ پہ دیکھیں ہر چیز کی ہوتی ہے امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن اس کی اس وقت زیرو ہے اور جو آپ رمضان نگے بان پروگرام دیکھ رہے ہیں گجراد کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بیگ کو اٹھا کے پکچر بنا رہے ہیں اور آگے اسی بیگ بجٹ پاس ہونے دیں گے ہم تو کوشش کریں گے کہ ان کا بجٹ پاس نہ ہو کیونکہ ان کا حق ہی نہیں ہے دیکھیں یہ کس طرح میری بات سنیں کہ یہ کس طرح نو مہینے کا بجٹ دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس چار مہینے سے زیادہ بجٹ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے یہاں پر ڈپٹی آپوزیشن لیڈر کے لیے نامزل مہین ریاض قریشی بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں مہین ریاض صاحب آپ کو بجٹ پسند آئے سر یہ جو بجٹ ہے یہ ماں سوائے نمبرز کی جگلنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے اور انفلیشن بڑھ رہی ہے اور جو جو بھی انہوں نے ابھی تک ہم نے بجٹ پڑھا ہے دیکھا ہے کوئی ایک بھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عوام کیلئے پوزیٹیو ہو جی نگران طور کے بجٹ کو کیا سے لیں گے اس کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا زیادہ فوقس تو اسی بھی ہوگا ہے ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی ان کو کہا تھا کہ دے ہاف نوٹ اینی کائنڈ اف ام مورل آہ آتھاریٹی نیڈر لیگل آتھاریٹی کہ یہ اپنا جو کر رہے ہیں آہ کہ جو پچھلے والا بجٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کر منظور کر آ کر اور یہ ایک بہت بڑا فراڈ کی طرف ہے لیکن ہم اس کو ایکسپوز کریں گے ہم عوام کے سامنے بلکل ان کا جو ہے نا چھا ٹھا 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 کھول کے رکھیں گے اور بلکل ان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاء اللہ یہ بتائیں کہ سینٹ کا بھی محلہ آ رہا ہے حکومت نے آپ کو پیشکش کی ہے کہ جو دو سیٹیں آپ کی بنتی ہیں وہ لے لیں اور باقی جو ہے بلا مقابلہ کر لیتے ہیں باقی کاغذہ ویڈراؤ کر لیں تو کیا کاغذہ ویڈراؤ کریں گے دیکھیں ساری صاحب ابھی تک اس کے اوپر کو فائنل بات نہیں آئی ساری چیز ہوتی ہے اعتماد اور ٹرسٹ کی اور نیت کی آج کی تاریخ کے اندر ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اپنا پوزیٹیوٹی کی یا کسی قسم کی کوئی ٹرسٹ ریلیشنشپ کی ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح والی کانکریٹ ایویڈنس نہیں یہ نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے ہم خود بھی آج بجٹ کے بعد اپنی جو میٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں اس پروپوزل کو ڈسکس کریں گے اور بھی پروپوزلز ہیں ہمارے ذہن میں کچھ اور لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے ہم لوگوں سے تو اس کے بعد ہم یہ سب بھیجیں گے اپنا جو مین لیڈرشپ ہے اور وہ اس پر ڈسیئر لیں گے یہ تھے مہین ریاض قریشی جنہوں نے بتایا ہے کہ سینٹ کے حوالے سے جو بلا مقابلہ پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے تجویز تو آئی ہے اور آج پالی مانی پارٹی کو اس میں ڈسکس کریں گے اور پھر قیادت کو اپرویویل کے لیے بھیجا جائے گا